جمع کشمیر کے پلواما میں ہوئی آتنکی حملے میں شہید ہوئے جوانوں پر پورا دیش نمن کر رہا ہے ہمیرپور میں شہیدوں کی شہادت پر اے بی بی پی نے نمن کیا اور بازار میں ریلی نکال کر آتنکی حملے کے لیے جمعیدار پاکستان کے خلاف گصہ نکالا اے بی بی پی چھاتروں نے پاکستان مرد آباد کے نارے تک لگائے اور آتنکی سنگٹھن کو شہ دینے والے لوگوں کے پرتی کڑا روشویت کیا اس افسر پر اے بی بی پی کی کارکرتاؤں دوارہ پاکستان ویرودھی نارے پورے بازار میں لگائے گئے اے بی بی پی کے اکائی صدر سے سچن نے بتایا کہ پاکستان آتنکی حملے کے لیے جمعیدار ہے اور اے بی بی پی مانگ کرتی ہے کہ پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے انہوں نے بتایا کہ پورے دیش ایک ہی مانگ کر رہا ہے کہ اس گھٹنا کے خلاف کے اندر سرکار پاکستان کے ویرودھ کاروائی کرے جو دھرنا پردشن یہاں پہ ہمیرپور گاندھی چوک میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج جو کل ایک بہت بڑا شرمناک جو ایک گھٹنا کرم جو کل ہوا ہے جو پاکستان ایک کائرتا پورے گھٹنا یہاں پہ کی ہے ہمارے بیالیس جوانوں کو شہادت جو ہوئی ہے ان کو شہید کیا ہے ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو اکھیل بھارتی عبیدارتی پریشت ستان ستان پر اس کائر ملک پاکستان کے خلاف دھرنا پردشن کر رہی ہے آج ہمیرپور ڈگری کالیج میں پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا ہے ایسے ہی کر کے بڑھ سر میں انہیکوں ستانوں پر ہمیرپور کیا ہمارچب دیش کا پورے دیش میں آج جو ہمارا دیش ہے وہ جاگ اٹھا ہے اور اب یہی مانگ کر رہا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ جو کائرتا پورے گھٹنا یہاں پہ ہوئی ہے اس کا جلدی سے جلدی یہ جو کائندر سرکار ہے اس کے جو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے اگر ہمارے پانچ پچاس لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو ہماری مانگ ہے کہ پانچ سو کے شیس وہاں پہ کٹ کر آنے چاہیے اکھیل بھارتی عبیدارتی پریشت ایک راشتبادی سنگٹن ہونے کے ناتے یہ کائندر سرکار سے یہ مانگ کرتی ہے کہ جلدی سے جلد اس کے اوپر ایک کڑا ریاکشن لیا جانا چاہیے اس کائر ملک کو جلدی سے جلدی اس کو نستے نابود کرنا چاہیے اور اس کو نقشے سے بھی خائد کر دینا چاہیے اس کائر ملک کی ایسی کائر تاپور گھٹنا ہے ہم نے دیکھنے کو ملی ہیں بھارتی پریشت کے اندر سرکار سے مانگ ہے کہ جلدی سے جلدی ایک ریاکشن کڑا ریاکشن اس کے اوپر لیا جانا چاہیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ایک دم سے ہم ایک دم سے بات سننے کو ملتی ہے کہ اتنا بڑا ایک بلاسٹ بہاں پہ ہوتا ہے ہمارے سینک مر جاتے ہیں ہم سو سکتے ہیں کہ سینکوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو عام جنتہ جو یہاں پہ بجاروں میں کئی گھوم رہی ہے ہم نے اپنے آپ کو سرکشت کے اگر ہم سمجھیں تو اس میں اس سرکے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کوئی بھی ناغریک اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھ رہا ہے جو ہماری سرکشا میں تینات ہیں وہ سینک اگر ان کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے ایسی کائر تبون گھٹنا وہ پاکستان کر سکتا ہے تو ایک عام ناغریک ایک ڈرہ ہوا ہے سہما ہوا ہے لیکن پاکستان جو کہ کائر ملک ہے اور کائر تبون گھٹنا آج کے سمجھ میں کر رہا ہے اس کے خلاب اب دیش ایک سور میں بہت اٹھا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کے خلاب ایک بہت کڑا ریاکشن لیا جانا چاہیے